حضور سرکار قضاء حاجت فرمانے کے لیے کچھ دور تشریف لے کر گئے حضور میرے آقا علیہ السلام حضور قضاء حاجت فرمانے کے لیے کچھ دور تشریف لے کر گئے ایک صحابی حضور کے ساتھ تھے ایک صحابی حضور کے ساتھ تھے ہونہ حدیث پاک سنو اپنے اپنے ایمان دا میار پرکھو اے وے کو بھی پیر ساڑی انگلی پھڑ کے سنکڑے رستے تلا رہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والے اور ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے قریب کرنے والے قریب کرنے والے قریب کرنے والے رویہ انا رجولن مقال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آدہ فی المذہب فلمہ خراجا فلمہ خراجا نظر تو فلم اراشین سمجھ آرہی جنہا مصطفیٰ 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 دیکھو نا بھئی دیکھو نا بھئی برطن میلہ ہو جائے انہوں کلی کرالو گھر میلہ ہو جائے چونہ پھر والو رنگ کرالو جی بے شک بے شک گھر میلہ ہو چونہ کروالو چونہ کروالو رنگ و روگن کروالو برطن میلہ ہو جائے کلی کرالو کپڑا میلہ ہو جائے اس کو دھولو اسی طرح دل بھی میلہ ہو جائے دل کو پاک کرتی ہے کسی مرد کامل کی نگاہ کسی مرد کامل کی نگاہ کسی مرد کامل کی نگاہ دل کو پاک کرنے کے لیے استغفراللہ استغفراللہ توبہ استغفار کا سابن ہو استغفار کا سابن ہو یعنی سچی توبہ استغفار کا سابن ہو آنسوں کا پانی ہو اور ایک ہاتھ کی ضرورت ہے جو اس دل کو ساف کرے وہ ہاتھ وہ ہاتھ کا کام کرتی ہے کسی اللہ والے کی نگاہ کسی اللہ والے کی نگاہ کسی اللہ والے کی نگاہ بہت سوڑے آپ کیا بات ہے بہت سعیدہ آپ بہت بہت سعیدہ آپ بہت روویہ انہ رجولن قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آدہ فی المذہب ایک صحابی کہتے ہیں سرکار قضائے حادت فرمانے کے لیے کچھ دور تشریف لے کر گئے فلم خراجا جب حضور واپس تشریف لائے نظر تو فلم عراشین جس چگہ پر حضور قضائے حادت فرما کر آئے تھے اس چگہ کوئی چیز نہ تھی سارے انہوں سمجھ آرہی جیسے ہیں جتنے پڑے لکھے لوگو اوہی تے سارے توجہ کرو صحابی رسول اس چگہ پر گئے جو بات بات پر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں آئیت سناو حدیث سناو میں گیا عشق دا ذائقہ ذوق والا جنہیں گوڑے چکھے آئی نہیں انہوں پتا کی گوڑے دا ذائقہ کی ہے صحابی رسول صحابی رسول کہتے ہیں میں اس چگہ پر گیا حضور قضائے حادت فرمانے کے لئے کچھ دور تشریف لے کر گئے میں اس چگہ پر گیا فلم آرہ شیئن میں نے اس چگہ پر کوئی چیز نہ پائی نظر تو فلم آرہ شیئن میں نے دیکھا دیکھا جا کر اس چگہ کوئی چیز نہ پائی ہن میں نے اگر تشریح نہیں کر سکتا کہ دیکھا کیوں کہ کتے تو ہاڑا ظرف ہونا ہویا نا پھر دستانگا صحابی رسول کہتے ہیں جس چگہ پر حضور قضائے حادت فرما کر تشریف لائے تھے اس چگہ پر تین مٹی کے ڈھیلے تھے تین مٹی کے ڈھیلے جن کو سرکار نے استعمال فرمایا تھا جن کو سرکار نے یہ شرف بخشا تھا میں نے ان کو پکڑ لیا صحابی رسول کہتے ہیں میں نے ان تینوں ڈھیلوں کو پکڑ لیا فَإِذَا بِهِنَّا يَفُوْحُ مِنْ حُنَّا رَوَائِحُ الْمِسْقِ ان میں سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے قسطوری کی خوشبو آ رہی تھی فَقُنْتُوْ اِذَا جَتُوْ يَوْمَلْ جُمْعَةِ الْمَسْجِدَا صحابی رسول کہتے ہیں اب میرا یہ معمول تھا کہ جب میں جمعہ والے دن مسجد میں آتا مسجد نوی میں حاضر ہوتا ان تینوں ڈھیلوں کو اپنی آستین میں کرتے کی آستین میں اس جگہ پر چھپا کر لاتا سرکار کی استعمال شدہ تینوں ڈھیلوں کو اس جگہ پر چھپا کر لاتا صحابی رسول کہتے ہیں سارے صحابہ بڑی خوشبویں لگا کر آتے ہیں پر میری ان تین ڈھیلوں کی خوشبو ہارے کی خوشبو پر غالی بازہ بھی رہن لیا سا عشق دا چولا جرہ قدی میں لانا ہو بے دیکھ لیا حسن حقیقی جرہ قدی فلانا ہو بے ملگو محبوب آسانو جرہ قدی جدانا ہو بے آسا بسا نماز و نیتی جرہ قدی کزانا ہو بے اوڈے چہرے دے سہرے کون پڑے اوڈے چہرے دے سہرے کون پڑے جدا چہرہ خود بددہا ہو بے جدی صرف نزکر قرآن اندر بندہ نیزا یقشا ہو بے جدا ہار سنگھار سبحان اللہ مازا اگل بسر و مات دغا ہو بے اوڈے بولو تو جد گھول بول جدا ہمارا یلتی کو اندر ہوا اشک کتابہ میں چھ نہیں لگتا فزکس کمیسٹری بیالوجی پڑھننا لسکے مصطفیٰ نہیں ملتا اشک کتابہ میں چھ نہیں لگتا اشک کتابہ میں چھ نہیں لگتا لائے دولت حرحت آئی لائے شما جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ رشنائی اے شراب میں ہر بے خانے نہ ہر بندہ سودائی آسا بھو کوئی دلنا ملنا جنو صورت یاد پھکھائی ہنو صورت یاد پھکھائی ہنو صورت یاد پھکھائی ہنو صورت یاد پھکھائی